بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے تیسرے خلیفہ داماد رسول جامع قرآن حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ سابقین اسلام اور عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے تھے ان کی کنیت زن نورین تھی کیونکہ انہوں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے نکاح کیا تھا پہلے حضرت رقیہ بنت محمد سلام اللہ علیہ پھر ان کی وفات کے بعد حضرت ام قلسوم بنت محمد سلام اللہ علیہ سے نکاح کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے وہ صحابی ہیں جنہوں نے سرزمین حبشہ کی طرف حجرت کی بعد میں دیگر صحابہ بھی آپ کے پیچھے حبشہ پہنچے بعد ازاں دوسری حجرت مدینہ منورہ کی طرف کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی پر مکمل اعتماد اور ان کی فطری حیاء و شرافت اور جو انہوں نے اپنے مال کی ذریعے اہل ایمان کی نسرت کی تھی اس کی انتہائی قدر فرماتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا اس کی امت میں کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے اور بے شک میرا دوست عثمان بن اففان ہے حضرت ابن سور الفہمی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت گیا جب آپ محصور تھے آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میری دس خصلتیں اللہ تعالی کے پاس محفوظ ہیں نبی ایک میں اسلام قبول کرنے والا چوتھا شخص ہوں نبی دو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو صحبزادیوں کو میرے عقد میں دیا نبی تین میں کبھی گانے بجانے میں شریک نہیں ہوا نبی چار میں کبھی لہو لعب میں مشغول نہیں ہوا نبی پانچ میں نے کبھی کسی برائی اور بدی کی تمنہ نہیں کی نبی چھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد میں نے کبھی اپنا سیدھا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا نبی ساتھ اسلام لانے کے بعد میں نے ہر جمعہ کو اللہ کے لیے ایک غلام ازاد کیا اگر اس وقت ممکن نہ ہوا تو میں بعد میں ازاد کیا نبی آٹھ زمانہ جاہلیت یا عہد اسلام میں کبھی زنا کا مرتقب نہیں ہوا نبی نو عہد جاہلیت اور زمانہ اسلام میں کبھی چوری نہیں کی نمبر دس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے مطابق میں نے قرآن مجید کو جمع کیا